جو نظام تعلیم جس میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ نظام تعلیم بہت عجیب ہے بڑا ظالمانہ نظام ہے جب تک یہ نظام تعلیم نہیں آیا تھا تو لوہار کا بیٹا لوہار تھا ترخان کا بیٹا ترخان تھا دکاندار کا بیٹا دکاندار تھا لیکن اس نظام تعلیم میں اب وہ لوہار جو تھا وہ میکینیکل انجینئر بن گیا نا اس کا بیٹا میکینیکل انجینئر نہیں ہے اب اسے نئے سے جیسے تعلیم حاصل کر کے اور ڈگری کی مہر لگا کر اب وہ اپلائی کر سکتا ہے ایز ایک مکینیکل انجینئر لیکن وہ باپ کا وارث نہیں ہے اسی طرح اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ یہ نظام تعلیم ہمیں کیا بنا رہا ہے ہمارے اندر نوکری کی خواہش پیدا کر رہا ہے اچھا اور وہ نوکری بھی اگر گورے کی مل جائے یعنی ملٹیبل نیشنل کمپنی کی مل جائے تو وہاں 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 کیا کہنا اسے تین سال پہلے ملتان جانا ہوا اور انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ منجمنٹ اکاؤنٹ میں سیرت النبی پر خطاب کا موقع ملا جو صاحب مجھے ڈرائیو کر کے لے کے گئے انہیں بڑی دلچسپ کہانی سنائی انہیں کہا یہ ایک نوجوان گریجوئٹ تھا اور نوکری نہیں تھا اس کے پاس تو کہیں گورنمنٹ سیکٹر میں پین کی جاب ملی تو اس نے اپلائی کر دیا اپلائی کیا تونکہ وہ گریجوئٹ تھا تو اگرچہ ان کا موڈ نہیں تھا مجبور انہیں نوکری دینی پڑی اس کو اور بائیو ٹیٹ ایٹ لیٹا لیا سارا انہوں نے آخری اس میں تھا ای میل ایڈریس تو اس نے کہا کہ نہیں میرا ای میل ایڈریس تو نہیں ہے تو انہیں بہانے سے اس کو آؤٹ کرنا تھا انہیں کہا کہ نا آپ تو ساری کرسپونڈنس ای میل سے ہونی ہے لہذا سوری آپ کو نوکری نہیں مل سکتے وہ وہاں سے چلا پلیس آف انٹرویوز سے اپنے گھر کی طرف درمیان میں سبزی منڈی پڑتی تھی تو اس نے دیکھا کہ ٹیماتروں کا بہت بڑا دھیر لگا ہوا ہے اسے ایسے چلتے چلتے پوچھ لیا کہ ٹیماتر کیا با ہوا ہے پتا چلا کہ بارہ رپے کلو ہے مارکٹ میں ٹیماتر اسیر پہ کلو ہے یہاں بارہ رپے کلو ہے اس نے یہ میں ہاں ڈالا سو ڈیٹھ سو روپے نکلے تو اس نے اس کے ٹیماتر خرید دی اور وہ بورا لے کر اپنے سر پہ رکھ کر گھر آیا اور لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹا کر اس نے کہا کہ میں بڑے سستے ٹیماتر منڈی سے لے کے آیا ہوں تو لینے یا تو لینے مارکٹ میں اسیر پہ کلو تھا اس نے پچاسر پہ کلو دیئے اور ہاتھوں ہاتھ بگ گئے اس نے سوچا میں تو ایسے نوکرے کے پیچھے پڑا ہوا ہوں اس نے یہی کام کرنا شروع کر دیا صبح صویرے منڈی میں جاتا اور سبزی خرید کر لے آتا اور اسی طرح بانٹ کے بیج دیتا اللہ نے برکت دی تو اس نے کچھ عرصے کے بعد اپنے ہی محلے میں ایک دکان کرائے پہ لے لی اللہ نے برکت دی پانچ سال کے بعد اس نے دکان خرید لی اللہ نے برکت دی تو پندرہ سال کے بعد اس نے وہ دکان ڈیمولش کر کے وہ دکان ڈیمولش کر کے اس پر تین منزلہ بیلڈنگ کھڑی کر انشورنس والے آگئے ہیں کہ اس کو آگ لگ سکتی ہے یہاں کوئی فسل سکتا ہے یہاں کوئی اوپر جارتی خودکشی کر سکتا ہے انہیں کہا پھر میں کیا کروں انہیں کہا انشورنس کرو وہ کیا ہوتی ہے بتایا اچھا چلو انشورنس کر دو انہوں نے بھی سارا بائیوڈیڈا لگیا آخری کالوم تھا ایمیل ایڈریس اس نے کہا اگر میرا ایمیل ایڈریس ہوتا تو پھر یہ پلازہ نہیں بن سکتا تھا تو اپنا کام اس نظام تعلیم نے جو ہمیں دیا ہے اس کو اس انگل سے غور کریں یہ ہمیں نوکر بناتا ہے جبکہ اصل برکت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اپنے کام میں رکھی ہے